اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں میں آج آپ سبی کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا اور آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے that is math class third اور اس میں ہم آج آپ کو ٹائم کے بارے میں کچھ بتائیں گے ٹائم کو کیسے پہچانے؟ ٹائم کو ہم کسی بھی کلاگ پر یا کسی بھی وجہ پر دیکھیں تو ہم کس طرح بتائیں کہ ٹائم کیا ہوا اس وقت اور پیارے بچوں اسی ٹائم کے سلسلے میں میں آپ کو ایک کلاگ دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ کلاگ جو ہے اس میں یہ والی ہینڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آور ہینڈ کہتے ہیں یہاں بے بی ہے یہ چھوٹی والی ہوتی ہے اس کو ہم آور ہینڈ کہتے ہیں اور جو دوسری بڑی ہوتی ہے اس کو ہم منٹ ہینڈ کہتے ہیں یہ مالی یہ منٹ ہینڈ ہے اور یہ آور ہینڈ آور ہینڈ کا کیا کام ہے پیارے بچوں آور ہینڈ کا کام ہے کہ ہمیں آورز دکھانے یعنی اس وقت کتنے بچ گئے ہیں یہ ہمیں اس سے پلچھ لے گا اگر آپ دیکھیں اس وقت جو آور ہینڈ ہے یہ ٹین کی اوپر ہے اور جو منٹ ہینڈ ہے that is on 4 4 means it is on 20 so ہم کیا سکتے ہیں اس وقت جو اس وقت اگر آپ سے کوئی پوچھے گے اس وقت کیا ٹائم ہے اس لڑی کے اوپر تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہو کیا بتا سکتے ہو it is 20 past 10 کیا ہے it is 20 past 10 اب میں تھوڑا آپ کو پھر دو رہا ہوں آپ دیکھیں اگر یہ اور ہینڈ جو ہے یہ دیکھیں جو منٹ ہینڈ ہے اگر اس کو ہم روٹیٹ کر کے یہاں پر ٹوال پر رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے گے اس وقت کیا ٹائم ہے اور جو یہ یہاں پر دیکھیں آپ یہ دوال سے جب یہ منٹ ہینڈ آگے جائے گی یہاں سے یہاں سا یہ 1 2 3 4 5 یعنی 5 5 منٹس ہیں یہاں سے 5 یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک 5 منٹس اور یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک 5 منٹس اسی طرح برابر یہاں دیکھیں آپ اس طرح ہم آگے اس کو پورا گھما کے دیکھیں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہو کہ یہ اس وقت فیر آپ سے اس وقت کوئی ٹائم پوچھے گا یہ کیا ٹائم ہے آپ بتا سویٹس 11 اکلاق جیسے آپ کی جو گلی اس وقت آپ کے وائیڈ ووڈ پر نظر آ رہی ہے اس پر بھی ٹائم دکھایا گیا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا اس کی اوپر کیا ٹائم ہے آپ بتا سویٹس 11 اکلاق یہ کیا ہے یہ کیا ہے it is it is 2 اکلاق کیا ہے 2 اکلاق 2 اکلاق کیوں ہے کیونکہ جو آور ہینڈ ہے آور ہینڈ کس کی اوپر ہے 2 کی اوپر ہے اور منٹ ہینڈ کھا ہے ہینڈ منٹ ہینڈ یہ منٹ ہینڈ ہے یہ والی بڑی جوتی ہے اور منٹ ہینڈ کھا ہے یہ 2 اکلاق کیوں پر ہے منٹ ہینڈ is on on 2 اکلاق so the time will be so the time is 2 اکلاق جیسے اوپر میں نے دکھایا آپ کو یہ 2 اکلاق time 2 اکلاق ہے اور پیارے بچوں 2 اکلاق کا مطلب ہوگیا برابر اس وقت 2 بج گئے ہیں کتنے بج گئے ہیں 2 تو ایک چیز میں آپ کو اور بھی یہاں پہ بتاؤں جو بگر ہینڈ ہوتی ہے یہ منٹ ہینڈ ہوتی ہے جو اکلاق کے اندر بگر ہینڈ ہوتی ہے بگر ہینڈ is called منٹ ہینڈ جو بڑی سوئی ہوتی ہے گڑی کے اندر یہ منٹ ہینڈ ہوتی ہے it shows it shows یہ کیا ہمیں دکھاتی ہے یہ ہمیں منٹس دکھاتی ہے کہ ایک گری کے اوپر اس وقت کتنے منٹس ہیں جیسے یہاں پہ دکھا رہی ہے اس وقت 2 اکلاق برابر یعنی منٹ ہینڈ ٹو ایل کے اوپر ہے وہ اس نے ایک نوٹیشن پورا کر کے یہاں پہ 60 منٹس اس نے کمپلیٹ لیے ہیں تو اس وقت برابر 2 اکلاق ہے اور جو سمالر ہینڈ ہوتی اس میں بگر ہینڈ دکھاتی ہے اس میں جو بڑی ہینڈ ہوتی ہے وہ ہمیں منٹس دکھاتی ہے اور سمالر ہینڈ شوز سمالر ہینڈ کیا دکھاتی ہے ہمیں عووز یہ ہمیں گھنٹے دکھاتی ہے ٹھیک ہے نا برچو اور ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں اگر آپ کو ٹائم دکھانا ہے فار سپوس اگر یہ آپ دیکھیں جو یہ اوہر ہینڈ ہے یہ جو اوہر ہینڈ ہے اس وقت آگر دیکھیں یہ کیا ہے 5 پاسٹ 11 اگر اوپر آگے اور لے کے جائیں آپ دیکھیں یہ تو 10 پاسٹ 11 گویا گیرہ بچ کے 10 منٹ ہے اس وقت اس طرح گیرہ بچ کے 10 منٹ تو اس ٹائم کو ہم کیا بتاتے ہیں یہ ہمیں یہ 11 اوکولاک ہے سوری یہ میں نے دکھایا آپ کو پہلے ہم نے 11 سے شروع کیا ہے یہ والا ٹائم یہ جو ہے it is 11 اوکولاک ہم اس کو بتائیں گے it is 11 اوکولاک اگر ہم اور آگے لے کے جائیں یعنی 11 and 5 تو ہم اس کو کیا بتائیں گے جب آور ہینڈ 11 پہ ہوگی اور منٹ ہینڈ 5 کے اوپر ہوگی تو ہم اس ٹائم کو کیا بتائیں گے شاباش it is it is 5 پاسٹ 11 it is 5 it is 5 پاسٹ 11 اسی طرح اگر اس کو ہم اور آگے لے کے جائیں آپ دیکھیں یہ تو ہم کہیں گے it is 10 پاسٹ 11 it is 10 پاسٹ 11 اور اگر ٹائم ہماری گڑی پہ ہوگا 11 15 یہ کچھ چیز آپ کو ذہن میں رکھیں گے جب 11 15 پہ ہوگی یہ دیکھیں اس وقت یہ ہے it is 10 پاسٹ 11 اور جب یہاں پہ آ جائے گی 11 15 اس وقت ٹائم ہے 11 اور 15 کیسے ہے جو ہم یہاں سے یہاں تک 5 منٹر سے یہاں سے یہاں تک 5 ہوگی 10 یہاں سے یہاں تک 5 تو یہ بن گے 15 منٹر so 11 and 15 ہم اس کو کیا بتاتے ہیں بچھو جب 11 اور ہینڈ ہوگی 11 کی اوپر اور منٹ ہینڈ ہوگی 5 کی اوپر یعنی وہ 15 منٹر اس کو بن گے it is quarter past کیا بتائیں گے it is it is it is quarter past 11 it is quarter past 11 ٹھیک ہے نا آگر اسی کو آگے دیکھیں ہم آگر اس طرح ہوگا 11 30 یہ دیکھیں اس کو ہم 11 30 اور اس کو کیا بتائیں گے ہم یہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں گڑی کی اوپر آگر ہینڈ ہوگی 11 کی اوپر اور منٹ ہینڈ اس وقت 6 کی اوپر ہے تو it means that یہاں سے یہاں تک 5 منٹر سے کیونکہ یہ 5 5 منٹر سے 5 10 15 20 25 and 30 so it is 11 30 11 30 کو ہم کیا بتائیں گے جب when the آگر ہینڈ is on 11 and the منٹ ہینڈ is on 6 تو ہم اس ٹائم کو کیا بتائیں گے ہم بتائیں گے it is half past 11 it is half past 11 تو اسی طرح اگر 11 45 ہے یعنی میں آپ ابھی واحد ہی طرف دیکھیں اگر اس وقت یہ ٹائم 11 45 یہ دیکھیں یہ 11 11 45 یہ دیکھیں آور ہینڈ 11 کے اوپر یہ تھوڑا آگے جائے گی اس لئے کیونکہ ہمارا جو یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے 45 منٹ ہم نے کروس کر دی ہے جب ہم 60 پہ برابر جائیں گے تو یہ اور اس کے اوپر برابر آ جائے گی سو اس وقت یہ 11 سے ابھی 12 کے اوپر برابر نہیں آئی گویا ابھی 15 منٹ سے لہس ہیں 12 اوکلا کے لئے تو ہم اس ٹائم کو کیا بتائیں when the hour hand is on 11 and minute hand is on 9 تو it is quarter to ہم کیا بتائیں it is quarter to 12 it is quarter to 12 اور جب یہ برابر ہو جائے گا جیسا ہمارا اس وقت 2 ہے 2 اوکلا یہاں پہ ہم نے 11 45 بتایا گویا ابھی 50 منٹ لیس ہے 12 اوکلا کے لئے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ 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 جائیں گی یہ برابر ہوگی 12 اوکلا یہ ہوگیا 12 اوکلا گویا سب برابر 12 برگی it is 12 اوکلا مجھے ہوئے پیارے بچو آپ کو اتنا سمجھ آگیا ہوگیا میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے جو یہ کلا ہوتی ہے کلا کے اندر یہ موٹی والی بڑی والے یہ موٹی ہوتی ہے اور شاہ ہوتی ہے یہ شاہ ہوتی ہے اس کمپیر تو منٹ ہینڈ اور ہینڈ شاہ جو یہ شاہ ہینڈ ہوتی ہے اس کو ہم بہتے ہوتی ہوتی ہم منٹ ہیں یہ یہ بڑی ہوتی ہے کس سے لارجر جو ہوتی منٹ ہوتی ہے اور یہ موووین کلا کلا یہاں سے مووک کرتے مووو کلا وائز مینس یوں بھی آپ دیکھیں جو اس وقت میں پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھو گڑی یہ یہ دیکھو یہ کلا جیسے میں نے یہاں پہ ایرو دکھایا ہے یہ کھلاک وائز ہے سو آور ہینڈ جو ہوتی ہے اس وقت دیکھیں آور ہینڈ ٹو کی اوپر ہے اور مینٹ ہینڈ کا آہیں ٹو ہے کی اوپر تو یہ ٹائن اس وقت ہے گیا اس کے اوپر ٹو او کلاک یہاں ہم اس طرح بتائیں ٹو ٹو او کلاک اور دیکھو آور ہینڈ مینٹ ہینڈ کہاں پہ ہے ٹو ہے ٹو او کلاک جو بگر ہینڈ ہوتی ہے اس کو ہم مینٹ ہینڈ ہوتے ہیں مفید دھوڑا رہا ہوں اور سمالر ہینڈ کو یعنی شارٹ ہینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ ٹائم ابھی بکھایا یہ جو جب 11 ہو جائے گے برابر یہ آپ مفید دھوڑا رہا ہوں آپ پہ دیکھیں یہ اس ٹائن کو کیا کہیں گے یہ دیکھو بچو آپ دھیان سے دیکھیں گے 11 سے شروع کروں گا اگر آپ سے کوئی پوچھے گا یہ کیا ٹائم ہے آپ کہوں گے it is 11 ہو کلاک اگر آپ سے پوچھے گا یہ کیا ہے آپ کیا کہوں گے it is 5 past 11 یعنی 11 بچ کے 5 منٹ it is 5 past 11 it is 10 past 11 it is it is شاہب آجے گے it is quarter past 11 یعنی 11 بچ کے 15 منٹ and it is 20 past 11 it is 25 past 11 it is it is half past 11 اور یہ کیا ہے is it 35 past 11 اور ہم یہاں سے جائیں یہ 5 منٹ اور آجے ہوتے ہیں یہ 40 پہ آگی so جب یہاں پہ ہوگی 11 45 so it is quarter to 12 یعنی 15 منٹ یہاں سے یہاں تک 5 منٹ یہاں سے یہاں تک 5 اور یہاں سے یہاں تک 5 5 5 5 3 5 3 5 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 6 6 5 5 7 7 7 8 9 9 9 10 20 10 11 12 12 12 13 20 past 12 اسی طرح یہ کہیں گے half past 12 ٹھیک ہے نا it is half past 12 اور اسی طرح پیارے بچوں یہ یہاں یہاں جاتے یہاں پہ پھر آ جائیں گے 15 minutes less جب ہو جائیں گے یعنی 11 یعنی 12 45 ہو جائے گا تو ہم کہیں گے it is quarter to 1 کیونکہ ابھی پدھر منٹ کامرے ایک بجے کے لئے اسی طرح جب یہاں پہ آ جائیں گے ہم کہیں گے it is 1 o'clock پیارے بچوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ آنے والی دوسری کلاس میں ہم ٹائم کے بارے وہ ڈسکس کریں گے i hope you will support me and you will try to practice it اور اس کو گھر میں بھی آپ practice کریں wish you all the best باقی و سلام